اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکوردی ورلڈ کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ملک میں ریڑ کی ہڈی کسی حیثیت رکھنے والا کسان جو کہ زمین کا سینہ چیر کر اس سے دنیا والوں کے لیے پیٹ بھرنے کا سامان پیدا کرتا ہے انہیں معاشی لحاظ سے تو کمزور سمجھا جا سکتا ہے لیکن طاقت حمد مستقل مزاجی اور ثابت قدمی میں ہرایا نہیں جا سکتا کیونکہ جو لوگ زمین کا سینہ چیر کر اس سے سونا اگلوا سکتے ہیں تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے سینہ سوپر ہونے کی حمد بھی رکھتے ہیں جس کا عام نظارہ دیکھنا ہو تو بھارت میں موجود ان کسانوں کو ملاحظہ کریں جو کہ اپنے حقوق کے لیے حکومت ہند کے سامنے ثابت قدمی سے کھڑے ہیں جس کی وجہ سے 26 جنوری 1950 کو بھارتی آئین منظور ہونے کی یاد منانے کے لیے منعقد ہونے والی ایک فوجی پریڈ پر کسانوں کا احتجاج غالب آ گیا اور کسانوں کے احتجاج نے بھارت کے قومی دن کی تقریب کو جس میں وہ اپنے دفاعی قوت کی بھرپور نمائش کرتا ہے اس کو پس منظر میں دھکیل دیا جی ہاں دوستو کسانوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے دو مہینوں سے زائد عرصے سے وفاقی دار الحکومت کا گھراو کر رکھا تھا اور 26 جنوری کو لال قلعے کی جانب مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا لہذا اس اعلان کے تحت کسان مظاہرین کی منزل لال قلعہ امارت تھی جس تک پہنچنے سے روکنے کے لیے دہلی پولیس نے شہر بھر میں رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی اور بڑی تعداد میں نفری تائنات تھی تاہم یہ تمام تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں اور کسانوں کی ٹریکٹر ریلی لال قلعے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی کسانوں کی ٹریکٹر ریلی کو روکنے کے لیے پولیس نے لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی لیکن کسانوں کو روکنے میں ناکام رہے مشتر کسانوں نے ظالمانہ ذری پالیسی پر موڈی سرکار کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا مظاہرین اور پولیس کے درمیان شدید جھڑپوں میں کئی افراد زخمی بھی ہو گئے لیکن مظاہرین شدید نعرے بازی کرتے ہوئے لال قلعے کے گمبت پر چڑ گئے اور خالستان کا جھنڈا لہرا دیا اور یوں مظاہرین کو قابو کرنے کے لیے نام نیحات سیکولر سٹیٹ اور دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کے دعوے دار بہارت میں بے دریگ ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا اور کسانوں کے حق میں سپریم کورٹ کے حکم کو نظر انداز کر دیا گیا واضح رہے کہ مودی سرکار نے گزشتہ ور ستمبر میں تین نئے ذری قوانین منظور کیے تھے جن کے تحت اناج کی سرکاری منڈیوں تک نیجی تاجروں کو رسائی دے دی گئی اناج کی مقررہ سرکاری قیمت کی زمانت کے نظام کو ختم اور کونٹریکٹ کھیتی کا نظام شروع کیا گیا جس کے خلاف کسانوں کو یہاں تک پہنچنے کی نوبت آئی اور منگل کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر کسان تحریک کے جھنڈا لہرانے کے واقعات نے پوری دنیا کو مودی سرکار کی تباہ کن پالیسیوں کی جانب متوجہ کر لیا جبکہ اس کے علاوہ بھی مودی سرکار کی حکومت کے سبب ہندوستان کو کافی چیلنجز کا سامنا ہے یہاں تک کہ ایک ریپورٹ میں کہا گیا کہ سن 2019 میں دوسری بار برسرے اقتدار آنے کے بعد نریندر مودی کی پالیسیوں کے باعث بھارت میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ مودی حکومت کی جانب سے پہلے کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کا یک طرفہ اقدام اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی نے بھارت کو بین القومی سطح پر مسائل سے دوچار کیا اسی طرح اسی برس مودی سرکار نے شہریت کا متنازق قانون بنایا جس میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا اس قانون کے خلاف بھی بھارت میں احتجاجی لہر پیدا ہوئی اور دہلی کے شاہین باغ میں ایک طویل عرصے تک مسلمان مرد و خواتین کا دھرنا جاری رہا جبکہ سب سے بڑھ کر مودی حکومت کرونا وائرس کے معاشی اور سماجی اثرات کا مقابلہ کرنے میں بھی ناکام رہی اور اب متنازع زری قوانین کی منظوری کے بعد مودی حکومت نے بھارت میں بڑھتی ہوئی بیچینی کو کئی گناہ بڑھا دیا دوستو اس نئے زری قانون پر بات کریں تو مودی سرکار کے نئے زری قوانین کی بدولت اب کوئی بھی کمپنی یا کاروباری کسان سے براہ راست اس کی مسنوات خرید سکے گا اب بظاہر تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کیونکہ جو خریدنے والا زیادہ رقم دے کر خریداری پر امادہ ہوگا کسان اسے اپنی اجناس بیچ دے گا یوں اسے مالی فائدہ تو ہوگا لیکن یہاں تمام بھارتی کسانوں کو یقین ہے کہ طویل المیادی لحاظ سے یہ قوانین ان کے لیے سخت نقصان دے ہوں گے کیونکہ بھارت کے کسان سمجھتے ہیں کہ مودی حکومت مستقبل میں آخر کار کم از کم امدادی قیمت اور منڈیوں کے نظام کو ختم کر دے گی تاکہ اپنے اخراجات کم کر سکے گویا بھارتی حکومت نے ستر برسوں تک اپنے کسانوں کو جو تحفظ فراہم کر رکھے ہیں مودی حکومت ان کا خاتمہ چاہتی ہے لہٰذا کسانوں کو خدشہ لاحق ہے کہ جب بھی یہ تحفظ ختم ہوگا تو پرائیویٹ کمپنیاں اور کاروباری لوگ کسانوں کے حقوق کو پامال کر سکتے ہیں اور ایسے موقع پر کسان مجبور ہوگا اور اپنی مصنوعات انہی کو ان کی مرضی کی قیمت پر فروخت کرے گا کم از کم امدادی قیمت اور منڈیاں ختم ہونے سے وہ اپنا مال فروخت کرنے کے متبادل طریقہ کار کھو بیٹھیں گے محترم خواتین حضرات تاریخی اور آگ کھنگالیں تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایسے قوانین تیہ کرنے والے لوگ خفیہ یا ظاہری طور پر آپس میں رابطہ رکھ کر ہی کام کرتے ہیں جیہاں دوستو جب بھی کسی شعبے یا سنت میں کچھ مخصوص افراد یا کمپنیاں ضرورت سے زیادہ منافع یا اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے گٹ جوڑ کر لیتی ہیں تو اسے کارٹلائزیشن کہتے ہیں جس کا آغاز کئی سو سال پہلے یورپی ممالک کے کاروباری گروہوں نے کیا جو کہ اپنا منافع بڑھانا اور منڈی پر قبضہ کرنا چاہتے تھے دوستو یاد رہے کہ یہ عمل بلکل غیر قانونی اور ناجائز ہے کیونکہ اس سے خریدار کو مالی نقصان پہنچتا ہے کارٹل بنانے کا مقصد زیادہ منافع حاصل کرنا اور قیمتوں کو ایک سطح سے نیچے آنے سے روکنا ہوتا ہے اس کو ایکنومس کی زبان میں غیر مسابقتی رجحان تصور کیا جاتا ہے مختلف ملکوں نے اس رجحان کے خلاف مختلف قسم کے قوانین بنا رکھے ہیں آپ سے گٹ جوڑ کر کے یا کاروبار پر اجارہ داری قائم کر کے زیادہ منافع کمانا جرم ہے لیکن اس کو ثابت کرنا بھی بہت مشکل ہے اب یہ موجودہ دور میں بہت عام ہو چکا ہے کیونکہ کافی عرصے سے کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے میں اجتماعی مالی مفاد رکھنے والے کاروباری گروہ جنم لے چکے ہیں جو کہ عام طور پر غزائی اشیاء مثلا آٹا چینی پیاز آلو ٹوماتر وغیرہ کی بڑی مقدار خرید کر اپنے خفیہ گداموں میں زخیرہ کر لیتے ہیں جس سے نہ صرف مارکیٹوں میں ان غزاؤں کی کمی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ان اشیاء کی قیمت رات و رات آسمان کو چھونے لگتی ہے جس کا فائدہ اٹھا کر یہ ناجائز کاروبار کرنے والے گروہ ان غزاؤں کو آہستہ آہستہ منڈیوں میں لاتے ہیں اور انہیں مو مانگی قیمت پر بیچ کر اپنا منافع کئی گناہ بڑھا لیتے ہیں ناظرین واضح رہے کہ ان گروہوں کے اس عمل کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں مہنگائی بڑھا دیتے ہیں کئی گزائیں غریب تو کیا متوسط طبقے کی پہنچ سے بھی دور ہو جاتی ہیں مثلا کچھ عرصے سے پاکستان میں چکن، انڈے اور بعض سبزیوں کی قیمتیں اروج پر ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان اشیاء کی قلت سے اور مانگ میں اضافے سے قیمت بڑی مگر ان ناجائز گروہوں کے انصر کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اب دوستو انہی خطرات کے پیش نظر انڈیا میں بھی یہ خطرہ موجود ہے کہ اگر کسانوں کی طرف سے ان قوانین کو منوان تسلیم کر لیا جائے تو کارٹلائزیشن کرنے والے لوگ زیادہ طاقتور ہو جائیں گے کیونکہ بھارت کی افرادی قوت کا 42 فیصد حصہ زراعت سے وابستہ ہے اور اس 40 فیصد میں 82 فیصد چھوٹے کسان ہے جو کہ چند اکر زمین رکھتے ہیں لہذا آداد و شمار کی روشنی میں بھارت کی افرادی قوت تقریباً 90 کروڑ ہے ان میں سے 37 کروڑ شعبہ زراعت میں کام کرتے ہیں اور ان 37 کروڑ میں سے 30 کروڑ سے زائد چھوٹے اور غریب کسان ہیں لہذا اگر مودی سرکار نے بھارتی کسانوں کو حاصل سرکاری تحفظات ختم کر دیے تو کروڑوں چھوٹے غریب کسان نیجی کمپنیوں اور کاروباری گروہوں کے کارٹلوں کے رحم و کرم پر آ سکتے ہیں دوستو اگرچہ زراعت کا شعبہ پچھلے کئی سالوں سے احتجاج کرتا آ رہا ہے اور اب تک کئی ہزار کسان معاشی تنگیوں سے مجبور ہو کر اپنی جانوں سے جا چکے ہیں ان کے خاندان اس وقت بھی حکومت وقت سے مدد کی امید رکھتے تھے مذاکرات ہوتے تھے کسانوں کو سمجھا لیا جاتا تھا اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے لیکن پچھلے کئی ماہ سے شروع ہونے والے کسانوں کے اس احتجاج میں اب تک کئی جانے جانے کے بوجود بھی کسان کسی طور پر رکھتے نظر نہیں آ رہے تاہم احتجاج کی ابتداء میں ہی حکومت اور کسانوں کے درمیان کئی مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں لیکن حکومت بھی اپنی بات پر اٹکی ہوئی ہے اور کسان بھی اس قانون کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ احتجاج ختم کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے مودی سرکار کے مطابق یہ قوانین کسانوں کے لیے ایک تحفہ ہیں اور اس سے کسانوں کی صورتحال بہتر ہوگی اسی بنیاد پر اب تک چھے سے زیادہ مذاکراتی اجلاس بلائے جا چکے ہیں جو کہ بے نتیجہ رہے کسان حکومت پر الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ حکومت کسانوں کو دباؤں میں لینا چاہتی ہے لہذا طول پکڑتے احتجاج اور مودی سرکار کی ہٹ درمی کیا رنگ لاتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے البتہ مودی کی فلاپ سیاست کے بعد بھارت کی اپنی عوام اسے تنگ نظر آ رہی ہے جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مودی کی اب خیر نہیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو تمام انسانی حقوق پورے کرنے کی توفیق دے اور ہر مظلوم کی فریاد رسی کرے آمین سبح آمین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا افتام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا آکانٹس پر زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور کمنٹس کے صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بولیے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں رشتہ داروں اور دنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ